نمازکار پی پی نیوز لائن کے پرائم ٹائم میں آپ سب کا سواگت میں ہوں رجنی اڈوبا آئیے نظر ڈال دیں اب تک کی پرمک سرکھیوں پر نوورشفر ویشنو دیوی میں بڑے سرکشا کے انتظام بکتوں کے سواگت کے لیے تیار ہے دھرم نگری جمہو میں دیکھی موبائل عدارت لوک عدالت آن ویلز نے سلجائے کئی مسئلے آم آدمی پارٹی کا الیکشن کمیشن کے خلاف پردرشن جمہو کشمیر میں چناف کروانے کی مانگ اور ٹاپ ہزبول کمانڈر کے گھر چلا بلڈوزر پہل گاہ میں پرشاسن کا ایکشن ہندو درم کے پرمک تیرچسلوں میں سے ایک ہے جمہو کے کٹرہ مستیت ماتا ویشنو دیوی کا مندیر اس پرمک تیرچسل پر ہمیشہ شردالوں کا تانتہ نظر آتا ہے ماں ویشنو دیوی کے درشن کرنے کے لیے دیش ویدے سے لوگ پہنچتے ہیں آج سال 2022 کا آخری دن ہے ایسے میں سبھی چاہتے ہیں کہ آنے والا سال کی شروعات بہت اچھے ڈنگ سے کی جائے اس لیے سال کے آخری سندھیا سے پہلے جمہو کشمیر کے پہاڑوں میں ستیت ماتا ویشنو دیوی کے مندیر میں بھاری سنکھیا میں لوگ درشن کرنے پہنچے ہیں سال شروع ہونے سے پہلے کٹرہ ستیت ماتا ویشنو دیوی کے مندیر میں شردالوں کی بھاری بھی دیکھی جا رہی ہے سبھی شردالوں میں بہت اتصا ہے سبھی بھگچن یہی منو کامنا کر رہے ہیں کہ سال کی شروعات ماتا ویشنو دیوی کے درشن کرنے سے آرمب ہو سکے کٹرہ میں ستیت ماتا ویشنو دیوی کے مندیر میں لوگوں کا جن سلاب عمر پڑا ہے لوگ درشن کرنے کے لیے لمبی لمبی کتاروں میں کھڑے ہیں سبھی شردالوں اپنی منو کامناوں کے ساتھ لمبی لائنوں میں گھنٹوں انتظار کر رہے ہیں حالانکہ مندیر میں بڑھتی ہوئی بھیڑ کو دیکھتے ہوئی سرکشہ کے خاص انتظام بھی کیے گئے ہیں جمہو میں آج موبائل عدالت دیکھنے کو ملی جس میں لوگ عدالت آن ویلز نے کئی کئی معاملے سلجائے ٹریفک پولیس وارا آج کل یادیات نیموں کا اُلنگن کرنے والوں کے خلاف کاریوائی کرتے ہوئے کوٹ نے چلان کاٹے جاتے ہیں جسے بکدنے کے لیے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے جسے دیکھتے ہوئے لوگوں کی سہولیت کے لیے یہ موبائل عدالت شروع کی گئی ہے جس کے مادیم سے موقع پر ہی لوگوں کی سمسیہ کو سلجائے جا رہا ہے آم آدمی پارٹی دوارہ آج الیکشن کمیشن کے خلاف پردرشن کیا گیا پردرشن کاریوں نے نارے بازی کرنا راز کی جتائی اس دوران پتلا چلا کر روش ویقت کیا گیا آم آدمی پارٹی نیتا حرشدیو سنگھ نے اس دوران سرکار پر نشانہ سادھا اور جمہ کشمیر میں جلد چناف کروانے کی مانگ کی حرشدیو سنگھ نے کہا کہ سرکار دوارہ جان بوچ کر جمہ کشمیر کے لوگوں کو ان کے عدھکاروں سے ونچت رکھا گیا ہے جسے کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا انہوں نے جلد چناف کروانے کی مانگ کی سر غلط ہے انکانسٹیوشنل ہے اور سپریم کورٹ کے عدیشوں کی بھی کھلی اڑائی جارہی ہے بارتی جنتہ پارٹی دوارہ جو ناقابلے برداشت بارتی جنتہ پارٹی کا تو یہ بھی کہہلا ہے کہ جب بھی چناف ہوتے ہیں ان کا دعویہ کی پچاس سیٹیں وہ حاصل کریں گے اور مکہ منتری بھی جو ہے اپنی ہی پارٹی کا بنائیں گے یہ تو لوگ بتائیں گے کہ کیا ہوگا یہ تو لوگ بتائیں گے الیکشن کو ذرا کروائیں گے تو الیکشن کروانے کے لیے ہی تیار نہیں ہے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں آپ کہتے ہیں پنچائت کے الیکشنز پری فون کر دیں گے یعنی ایک سال پہلے ہی کروائیں گے لیکن اسمبلی کی الیکشن نہیں ہونے دیں گے یہ بارتی جنتہ پارٹی والے اس سوچ کے ساتھ چور دروازے سے ان کی سرکار چل رہی ہے اور دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹ رہے ہیں جمہو کسمیر کو جمہو کسمیر کے لوگوں کو اٹھ کھڑے ہونا ہوگا جاگرت ہونا ہوگا اور بھارتی جنتہ بھارتی کو نیستہ نابود کرنا ہوگا پارلیمنٹ کی الیکشن میں آنے والی کیا یہ بھی کارن ہو سکتا الیکشن ڈیلے کا لیکن جی جیسے میں نے کہا کہ الیکشن ڈیلے کا ان کا ایک ہی کارن ہے تو انہی چاہتے ہیں کہ ستہ جمہو کسمیر کے لوکل لوگوں کے ہاتھ میں سوپی جائیں کیونکہ ان کو جو ہے وہ چور دروازے سے حکومت بھارتی جنتہ پارٹی صرف پاور کے لیے پارٹی ہے لوگوں کی سمسیوں کے ساتھ ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے آج عام ناغرک کا ہمام کر رہا ہے اس کو سننے والا کوئی نہیں ہے اور جو بھار سے آئے بابو لوگ ہیں ان کا کوئی بھی کنیکٹ عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے وہ صرف حکومت چلا رہے ہیں لوگوں کو جو ہے وہ پیسہ جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے پاؤں تلے روندہ جا رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر کوئی سننے کے لیے یہاں تیار نہیں ہے جمہو کشمیر پرشاسن نے ہزبول کی ٹاپ کمانڈر آمیر خان کے گھر بلڈوزر چلوا دیا آمیر خان کے پہلگام زلے کی لیوار گاؤں ستھی تک مزیلا مکان کو بلڈوزر سے دھوست کر دیا گیا پرشاسن کے مطابق اس کا نرمان سرکاری زمین پر اتکرمن کر کے کرایا گیا تھا جسے قبضہ مقت کرا لیا گیا ہے جمہو کشمیر پرشاسن نے آتنکیوں کو لے کر اب اور کڑا رکھ اپنا لیا ہے آتنکیوں کی سمپتی پر جمہو کشمیر پرشاسن نے بلڈوزر چلانا شروع کر دیا ہے جمہو کشمیر پرشاسن نے شنیوار کو پہلگام زلے کے لیوار گاؤں میں آمیر خان کے گھر بلڈوزر چلوا دیا آمیر خان آتنکی سنگٹھن حضب المزاہیدین کا کمانڈر بتایا جا رہا ہے ڈی جی پی دلباک سنگھ نے پریس کانفرنس کو سمبودیت کیا جس میں سال بر میں گسپیٹیوں دوارہ گسپیٹ کرنے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے جو سفل آپریشن کیے گے اس کے بارے میں وستار پوروک جانکاری سانچا کی آج لوگ پوچھتے ہیں کہ دہشتگردی کی تنجیموں کا جو تنجیمیں اورگنیزیشن ڈاؤٹفٹس جو دہشتگردی چلاتے تھے ان کا لگپرد سفایہ ہو گیا تو دہشتگردی آج کیسے چلتی ہے تو ایک نیا ٹرینڈ جو پتلے ایک آدھ سال سے شروع ہوا تھا موڈیول بیس دہشتگردی گا جس میں پاکستان میں بیٹھے پیرر ہینڈلرز لوگوں کو چھوٹ چھوٹی ٹکریوں میں تیار کرتے ہیں اور ان سے سلیکٹو کے لینگز ٹارگیٹڈ کے لینگز اور گنیز فینکنا اور اس طرح کی باقی دہشتگردی کی چھوٹی چھوٹی گارگویاں کرواتے ہیں آپ کو جاد ہوگا موڈیول بس بلاسچو ہوا آپ کو جاد ہوگا چھوٹی نگر کشمیر کے جگوں پہ نون لوکل لیبر کو تارگرد کیا گیا آپ کو جاد ہوگا جگوں پہ گنیر کے واقعات 2022 میں پیش آئے ہیں پیدا کرتے ہیں ہاتھے میں ڈالنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں یہ لڑکے بیسیکلی جو اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں وہ جاتو جیادہ تار لشکر کے ساتھ مابتہ ہوتے ہیں جا پھر کہیں کہیں ان کی جائش کے ساتھ اپیلییشن پائی جاتی ہے مگر ٹی آر اپس موٹسپیس لوکل پرجیکشن کے لیے رکھا گیا ہے جو بنیادی طور پر پاکستان کی سرجمین سے تلائے جاتا ہے اس طرح کے جو موڈیول کیار ہوئے ہنڈرڈ اینڈ فورٹی سکس اینڈ موڈیول پورے خانو کے اندر ختم کیے گا آوارہ کتو دوارہ کچھ لوگوں کو جکمی کرنے کا ماملہ سامنے آیا نونر کشیتر میں خان صاحب بڑھگاہ میں لگ بک بیس لوگوں کو آوارہ کتو نے گھائل کر دیا کچھ لوگوں کو سب ڈسٹک ہاسپیٹل خان صاحب میں برتی کروایا گیا اور کچھ لوگوں کو ڈسٹک ہاسپیٹل بڑھگاہ میں برتی کریا گیا ان میں سے چار مریضوں کو ایس ایم ایچ ایس ہاسپیٹل سوی نگر بھیج دیا گیا تو کتنے پیشنٹس آپ کیا ہاسپیٹل نے آیا چھے پیشنٹس تو کس طرح کا ٹریٹمنٹ آپ لوگوں نے دیا ہم نے ان کو ڈریسنگ دے دی اور ویکسین دے دیا ایار بھی ویکسین دے دیا ایس ایم ایچ ایس کی طرف کتنے ریفر کیا کٹھوا کے وارڈ نمبر پانچ میں وائن شاپ کھولے جانے پر ستھانی لوگوں نے روش چتایا انہوں نے کہا کہ یہاں پاسی میں دارمک سل ہے اور ساتھی ساتھ بچے یہاں سے گزر کر ویدیالے کی طرف جاتے ہیں اس سے بچوں کے بوشے پر گلت اثر پڑے گا اور بچے بروادی کی طرف پڑے گے اسی کو لے کر انہوں نے ویروش چتایا دیسیسر تو نہیں تھے لیکن پھر بھی ہم نے اپنی جو سمسیاں ہے آج ان کے رو رو رکھی ہے اور انہوں نے ہمیں اسواشن دیا ہے کہ ہمارے پاس ایسے کوئی روش چطیل نہیں آئی ہوئی ہے کہ ہم اس کے لیے آپ کو بتائیں کہ ہم نے پرمیشن دی ہے اگر آتی ہے تو ہم اس کے بارے میں جرور سوچیں گے مددہ یہ ہے کہ اتنی سمسیاں ہے دیکھو شام کا ہم جاتے ہیں وہاں پہ وہاں آگے چار پانچ وائن شاپ ہیں تو وہ ہمیں نکلنا بھی مشکل ہوتا ہے اتنی اتنی سمسیاں نکلنے کے لیے کہ ہم شام کو ایسے نکلنے نہیں پاتے ہیں اتنی جو ہماری لیڈیز بہنیں بچے جو ہیں دیکھ کے اچھا نہیں لگتا کہ یہ سب وائن شاپ کھل رہے ہیں اور یہی سمسیاں جو ہیں ہماری جو آج جتنی بہنیں آئی ہیں تو وہ یہی چاہتی ہیں کہ وہاں وائن شاپ نہ کھلے اور میڈیا کے طرح لیکن میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو بھی کھولنے کی سوچ رہے ہیں وہ اس بارے میں سوچے بھی نہ کیونکہ جیسے ہم جہاں آج کٹھے ہوں اگر کل کو وہاں بائن شاپ کھلے گی تو اس کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوگا اور پھر کہیں گے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں کسی نے بولا نہیں تو وہ آج ہم ان کو اگاہ کر دیتے ہیں کہ وہاں بائن شاپ کھلے ڈی جی پی دل باک سنگھ دورہ پلیس ٹیشن کے لیے تیس نئی گاڑیوں کے کافلے کو فلیگ آف کیا گیا اس کے بارے میں ڈی جی پی دل باک سنگھ نے وزتار پروک جانکاری سانچا کی گاڑیوں کا کافلہ جو ابھی آپ نے دیکھا جس کو فلیگ آف کیا گیا ہے یہ گاڑیاں پولیس سٹیشن کو فضل آگمنٹ کرنے کے لیے ایڈ کری گئی ہیں یہ گاڑیاں ریٹرو فٹ کر کے ان کی کپیسٹی کو بڑھایا گیا ہے ان کی جو ٹیلٹی کو آگمنٹ کیا گیا ہے اور ان کی جو ٹیلٹی جو ابھی یہ ہے کہ اس میں آفیسر بھی بیٹھ سکتے ہیں پردیش جانچ ایجنسی نے شکروعار کو جمعوستیت ویشیش عدالت میں لشکری تائبہ کے چار آتنکیوں کے خلاف آروپ پتر دائر کیا یہ چاروں آتنکی پردیش میں ویشیش کا راجوری ریاسی اور مہاور میں آتنکی حملوں میں شامل تھے آروپیتوں میں ایک تتھا کتھت پترکار تالیب حسین شہ بھی شامل تھا تالیب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھاشپا کی یوہا اکائی کا صدر سے ہے لیکن بھاشپا نے اس سے انکار کیا ہے دو آروپیت پاکستان میں چھپے ہیں جبکہ ایک انیف فیضل احمد ڈار ہے جو اس سمیں تالیب حسین کے ساتھ جیل میں ہے ایسا یہ کچھ تالیب کے کچھ اور ساتھیوں کا بھی پتا چلا ہے ان کی بھی گرفتاری جلد ہو جائے گی جانچ میں یہ پتا چلا کہ تالیب نے پاکستان میں بیٹھے اپنے ہینڈلروں کے نردیش پر رامبن ڈوڈا کشتوار اور راجوری پنچ میں آتن کی نیٹورک کو مضبوط بنانے کے لیے کئی ستھانی یوکوں کو بھی آتن کی سنگٹھن میں بھرتی کیا ویہا الپ سنکھیوں کو پر حملے وہ ان کی حتیہ میں بھی شامل ہے ویہا جمہو کشمیر میں الگاوادی ایجنڈے پر کام کر رہا ہے ویہا آتن کی نیٹورک کو تیار کر سرکشہ بلوں پر حملے کی ساجش میں لگا ہوا تھا تالیب حسین شاہ مولتا راجوری زلے کا رہنے والا ہے دیش میں ادھکتر حصوں میں کڑاکی کی ٹھنڈ شروع ہو گئی ہے زیادہ تار پہاڑی کشتروں میں موسم کی پہلی برفباری ہو چکی ہے جس کارن تاپمان میں کافی گراور دیکھی گئی ہے اسی برفباری اور بدلتے موسم کی وجہ سے شنیوار کی رات سری نگر کا تاپمان فریزنگ پوائنٹ سے موسم ویباک نیچانکاری دی ہے کہ جمہو کشمیر اور لڈاک میں اگلے چوبیس گھنٹوں تک آنشک روپ میں بادل چھائے رہیں گے پچھلے لگوک ایک مہینے سے جمہو کشمیر اور لڈاک میں بادل چھائے تھی جس کے بعد آخر کار سری نگر کا پارا فریزنگ پوائنٹ سے نیچے جانوڑکا آپ کو بتا دیں کہ سری نگر میں چار پہلگاہ میں مائنس نو اور گل مرگ میں آج کا نیونتم تاپمان مائنس آٹھ ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا لڈاک کشیتر دراس میں مائنس تیس اشاریہ ساتھ اور لہ میں مائنس تیرہ اشاریہ چھ نیونتم تاپمان رہا جمہو میں چھ اشاریہ ایک کٹرہ میں چھ اشاریہ دو بٹوت میں ایک اشاریہ چار بنیحال میں ایک اشاریہ دو بھدروہ میں مائنس ایک نیونتم تاپمان درج کیا گیا کشمیر میں آتنگوات کے صفائے کے لیے بہادر بیٹیاں بھی پرہار کرتی نظر آئیں گی کینڈری ریزارب پولیس بل کی مہلا بٹالین آن تک روڈی ابھیانوں میں مارش کے دوران شامل ہوں گی حالانکہ ماجودہ سمیں میں پردیش میں تینات مہلا کرمی مہترپون سرکاری کاریالوں میں مہلا اگنتکوں کی جانچ پرطال تک سیمیت ہیں کچھ سمیں کے لیے انہیں کانون ویوستہ کی ستیتی میں مہلا پردرشن کاریوں سے نپٹنے کے لیے تینات کیا جا چکا ہے سی پورو اسم رائیفلز کی مہلا بٹالین کی ایک کمپنی گھاٹی میں آتنگواتی ابھیانوں اور ایلو سی کے ساتھ سٹے کچھ علاقوں میں ناکار ڈیوٹی میں مستعد ہیں اسسٹنٹ کمانڈنٹ کمانڈنٹ ڈی آئی جی اور آئی جی رینگ کی سی آر پی ایف اور بی آس ایف کی مہلا آدھکاری پہلے بھی کشمیر میں آتنگواتی ابھیانوں میں بھاگ لے چکی ہیں لیکن کانسٹیبل سے انسپیکٹر رینگ کی مہلا سی آر پی ایف یا مہلا بی ایس ایف کرمی و آدھکاری کبھی بھی کسی آتنگواتی ابھیان میں شامل نہیں کی گئی جمعوں کے سامہ کے سیماورتی علاقے چک لالا ناکہ پر پشو تسکروں نے پولیس کرمیوں پر حملہ کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ بدوار کی رات کو پولیس نے چک لالا میں ناکہ لگایا ہوا تھا اس دوران انہیں گاڑی پر شک ہوا شک کی بنا پر وہ گاڑی کی کچھ جانچ پرطال کرتے ڈرائیور کرنے لگے اور گاڑی ڈرائیور بگانے کی کوشش کرنے لگا پولیس نے کچھ دور تک پشووں سے لدی مہندرہ گاڑی کا پیچھا کیا جس کے فلسوورو پشو تسکروں نے پولیس کرمیوں پر حملہ کر دیا اس ساملے میں ایک حوالدار سہی تین پولیس کرمی گائل ہو گئے بتایا جا رہا ہے پشو تسکر ان میں سے ایک کی پولیس والے کی بندوق بھی اس نے چین لی حالانکہ بندوق کو پولیس نے صبح برامت کر لیا وہیں گروہوار کو ستھانی لوگوں نے راشپورا کی مکھے چوک میں پشو تسکروں کی خلاف پردشن کرتی ہوئے ان کے خلاف سکت سے سکت کاریوہی کرنے کی مانگ کی زلہ وکاس پریشد راشپورا کی سدسیہ آشہ رانی اس پردشن کی اگوائی کر رہی تھی اس کے ساتھ ڈی ڈی سی گگوال سوریش کمار بی ڈی سی عدی اکش راشپورا رادی شیام آم آدمی پارٹی کے زلہ پردھان رویندر سنگھ سہیت کئی لوگ اپستی تھے پردشن کے دوران انہوں نے کئی گھنٹوں تک راشپورا کا مکھے چوک بند رکھا اور پشو تسکروں پر کاریوہی اور ان کی گھرفتاری کی مانگ کرتے رہے اب وقت ہو چلا ایک بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد بڑھتے ہیں اگلی بڑی خبر کیوں ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے پرموکھ گلام نوی آزاد نے شکروار کو کانگریس میں لوٹنے کی اٹکلوں پر پورن ویرام لگا دیا انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی کسی کانگریسی نیتا سے بات نہیں کی اور نہ ہی کسی نے مجھے فون کیا مجھے آشری ہوتا ہے کہ میڈیا میں اس طرح کی کہانیاں کیوں گڑی جاتی ہیں آزاد آگے کہتے ہیں کہ پرانی پارٹی میں ان کی واپسی کی باتیں کانگریس میں کچھ نیتاں دوارا گڑی گئیں اور ان میں کوئی سچائی نہیں ہے آروپ لگایا کہ کانگریس نیتاں دوارا ایسے پریاس اس لیے کیا جاتے ہیں جس سے ان کی پارٹی کے کارکرتوں اور انہیں ہتو اتصاہیت کر سکیں اسی سال اگست مہینے میں کانگریس کے ورش نیتا گلام نوی آزاد نے کانگریس پارٹی سے اسطیفہ دیا تھا وہ کافی لمبے سمیسے پارٹی کی نیتیوں کو لے کر ناراض چل رہے تھے کانگریس ادھیکش کو پانچ پریشت کا تیاغ پتر بھیج کر کہا تھا کہ انہوں نے بھاری من سے یہ قدم اٹھایا ساتھی بولے تھے کہ بھارت جوڑو یاترہ سے پہلے کانگریس جوڑو یاترہ نکالی جانے چاہیے ساتھی یہ بھی آروپ لگایا کہ کانگریس لڑنے کی اپنی اچھا شکتی اور اکشمتہ خو چکی ہے جمہو سوا کے زیلہ پونچ میں بھارت پاکستان یا انتر ریکھا پاس ستھ کرمارا شیکٹر میں شکروار کو سینہ پولیس اور ایسو جی کی طرف سے تلاشی بھیان چلایا گیا گروہوار رہا تک کشیتر میں آتنکی گسپیٹ کی کوشش پر سینہ نے گولی باری کی دونوں طرف سے گولیاں چلنے کے بعد کوہرے کے بیچ روشنی گولے بھی داگے گے دیر رہا تک رک رک کر گولی باری چاری تھی دو سے تین آتنکیوں کے گسپیٹ کی اشنکہ پر پورے علاقے میں آلرٹ جاری کر دیا گیا شکروار کو تلاشی بھیان کے دوران سرکشا بولو نے جنگل سے دو سندگ بیگ برامت کیے اس کی اپرانت لگاتار سینہ کی طرف سے کشیتر میں ناکا بندی کر تلاشی بھیان چلایا گیا ستانی لوگوں کا کہنا ہے کہ رات کو اچانک سے گولی باری سے بھی ڈر گئے تھے لیکن سینہ سترک اور سکشم ہے اتری کشمیر کے کپاڑا میں گروتی مہلا کے لیے سینہ کے جوان دیو دود بن کر پہنچے جوانوں نے برفباری کے بھی سمیں پر مہلا کو اسپتال پہنچایا اس کی بات ڈاکٹوں نے موچہ سنبھالا اور مہلا نے ایک سوست بچی کو جنم دیا ستانی لوگوں اور پڑی جنہ نے سینہ کا ابھار ویقت کیا جانکاری کے انصار ماملہ زلہ کپاڑا کے کالاروس بلوک کے ننبانی پنچائت کا ہے گرووار رات شیتر میں برفباری ہو رہی تھی سوران محمد رفیق خان کی پتنی نسیم خان کو پرسپ پیڑا شروع ہو گئی باری برفباری کے کارن سڑکے پوری طرح سے عبرود ہو گئی تھی اور سیول ایمبلنس نہیں پہنچ پا رہی تھی بگڑے موسم کے بھی سینہ سے مدد مانگی گئی سینہ کے جوانوں نے مہلاو کو پراتمک سواستیر دیکھبال کیندر پہنچایا جہاں اس نے ایک سوست بچی کو جنم دیا اب سرکاری اسپتالوں میں مریض کو چھاتی ایکس رے کی ریپورٹ کے لیے چار سے پانچ گھنٹے کا لمبا انتظار نہیں کرنا پڑے گا اسے ایکس رے کروانے کے دو منٹ کے بھیتر ہی ریپورٹ دے دی چاہے گی سواستے ویباک کے اسپتالوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرنالی سے چیسٹ کے ایکس رے ریپورٹنگ کو سرل بنایا گیا ہے پائلٹ سر پر اس سوویدھا کے لیے گانتھی نگر اسپتال جمہو زیلا ٹیوبر کلوسیس کیندر جمہو اور زیلا اسپتال ریاسی میں سافٹ ویر پرنالی کو ستھاپیت کیا گیا ہے جبکہ زیلا اسپتال پنچ اور کشتوار میں آگامی دنوں میں اسے شروع کیا جا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اسپتالوں میں ریڈیولوجسٹ ویباگ میں ایک سافٹ ویر کو انسٹال کیا گیا ہے جسے سمبندیت کمپنیوں دوارہ کلاوڈ آداریت سوچناؤں کے آدار پر ڈیڑھ سے دو منٹ کے بھیتر چیسٹ کے ڈیسٹل ایکسری کی ریپورٹ مریض کو دے دی جائے گی گاندی نگر اسپتال میں پچھلے دو دن سے ایسے پنچتالیس سم مریضوں کو چھاتی کے ایکسری کی ریپورٹ دو منٹ کے بھیتر دے دی گئی مجھون میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اور آپ دیکھتے رہی پیپی نوز لائن نمسکار جموں میں آئی ٹیسٹنگ کی سائنٹیفک اور موڈرن ٹیکنالوجی کیلئے ہمیشہ یاد رکھیں جہاں پر رکھا جاتا ہے آپ کی ہر ضرورت کا خیار اور ہاں ہمارے یہاں بڑیہ کالیٹی کے برینڈڈ سپیکٹیکلز سنگلاسز اور کونٹیکٹ لینسز ملتے ہیں آپ کا بھروسے مند ایک ہی نام جم آپٹیشنز گاندھی نگر جم آپٹیشنز نئی بستی جم آپٹیشنز امپلہ جم آپٹیشنز تری کٹانگر